اس کے لئے پردیش کے آٹھ پراتمک مادھمک اور چھ اچھتر مادھمک شرینی کے شکشکوں کا چائن کیا گیا ہے ان شکشکوں کا سمان شکشہ دیبس کے موقع پر پانس ستمبر کو کیا جائے گا پرشاسن اکادمی بھوپال کے سمند جائنتی ہال میں آئیو جن ہوگا پتہ دی کہ راجعہ ستری پرسکار دوزار چوبس کے لئے پراتمک اور مادھمک شرینی سے آٹھ شکشکوں کا چائن کیا گیا ہے جن میں کھنڈوا کہ نیتو تھاکور کا نام بھی شامل ہے جس کے بعد شکشکہ نیتو تھاکور نے کہا کہ کورونا کال میں بھے کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے اور اس سمیں سکول بھی بنتے اس کے باوجود سکول جانا نہیں چھوڑا بچے بھے مکت ہو کر پڑھائی کریں اس کے لئے ایک ٹولی ابھیان چلایا ساتھی بچوں کو گھر گھر سے سکول تک لائے گیا دونا کال آیا تھا اس سمیں پورا ورڈ پورا ویس ویس جوج رہا تھا اور اس کٹھین پرستیتی میں ہم کو بچوں کو جا کر گھر گھر پڑھانا تھا اور گاؤں والوں کو بھی جا گروپ کرنا تھا اور بچوں کو سوسل ڈسٹینسی کے ساتھ پانچ پاہت بچوں کا گروپ بنا کر اوٹلا کلاس لگئی اس پرکار سے ہم نے سبھی بچوں کی دکھتائیں پونے کروائی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ایسا ٹی ایل ایم کا نیرمان کیا جس میں کورونا کال میں اسے بچاؤں جو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن تعلیم کی روشنی سے ازالہ فیلہ ہے شکشک دیوست پر ہم آپ کو ایک ایسے شکشک کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کے آنکھوں کی روشنی بچپن میں ہی چلی گئی وہ آج بچوں کو شکشہ دے کر ان کا بھوش اجول بنا رہے ہیں ان کا پڑھانے کا انوکہ انداز بچوں کو خوب پسند آتا ہے ان کے پڑھائی ہوئے چھاتر آج بڑے بڑے پدھو پر کار رہت ہیں صرف پرچھائی آتی ہے مقلب سوری کا پرکاس سمجھ میں آتا ہے اور میں پڑھانے کا پہلے نیترین بیدیلہ جولپرم پڑھا باروی تک اس کے بعد میں جہاں ہمارے پہلے راشت پتی پڑھے ہیں مہاکوسل کا علیہ میں وہاں سے پوری بی اے فرشٹ سے ایم اے تک کی سکس اگران کی ہندی سائت میں اور اس کے بعد میں میں نے الگ سے بھی جو ہے بی اے ڈیم ایڈ کیا ہے اور ہندی کلاب احتیاس انگریجی میں بھی ایم اے کیا ہے اور دو ہزار انیس میں میں نے یہاں ٹرانسپوری اچھا ٹیچر کیسے بند میں آپ کی بچارہ آگیا کہ آپ کو ٹیچر ہی بندہ ہے مجھے یہ شروع سے لگتا تھا کیونکہ میں اپنے چھوٹے جو ساتھی تھے ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھایا کرتا تھا جب میں چھوٹی کلاس میں ہی تھا اور میرا بھائی جب آٹھوی میں تھا میں تیسری میں تھا اس کو میں آٹھوی کی گھنے پڑھا تھا بچوں کے لئے تو بہت بھی اچھا دھیاپن کراتے ہیں جتبی کہ ان کی کچھ سمسیائیں ہیں سواست سے سمسیت آنکھ خاص کر کر کے اب آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کا آنکھ نہیں ہے پراجیا چکچو ہے اور ہمارے ہاں بھجوانوں نے پراجیا چکچو سوٹکا اوپیو کیا کیا نہیں جس کا آنکھ ہو تو وہ ان میں دیکھتا ہے اور بچوں کے ساتھ ان کا اچھا سمبند ہے بچے ان کو بلاس میں لے جاتے ہیں ان کی ساہتہ سو جاتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے پڑھاتے ہیں اور پور میں تیاری کرتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہاں پڑھاتے ہیں ہندی ساہیت کے ادھیاپن کرتے ہیں اور اچھا ان کا اچھا یوگ ہے اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ٹاپ سٹوریز پر اور اچھا